اسلام علیکم تازہ درین خبروں کے ساتھ میں ہوں زلیخ ناصر ازاد کشمیر میں جاری بارشوں اور بربباری کے باعث جانبہک افراد کی تعداد باسد ہو گئی ہے وادے نیلم کے ایک ہی گاؤں سرگن بگوالی میں انیس افراد بفانی تودے میں دب کر جانبہک ہوئے نیلم اور لپا سمیت بلائی علاقوں میں ٹیلی فون اور بجلی کا نظام درہم برہم ہو گیا مختلف ازلاکیر رابطہ سرگن بھی بربباری کے باعث بند ہیں اور عوام گھروں میں محسور ہو کر رہ گئے ہیں وزیر اعظم ازاد کشمیر راچہ فاروق حیدر خان نے بتایا کہ ریاست بھر میں بارش اور بربباری سے اب تک باسد افراد جانبہک اور سنتالیس زخمی ہو چکے ہیں وادیہ نیلم میں انصر جبکہ کوٹلی رابلا کوٹ اور سنتوئی میں ایک ایک شخص جانبہک ہوا جبکہ چھپن سے زائد بکانات مکمل طور پر تباہ ہو گئے وزیر مملکت دیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی احمد رضا کاغرینی میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا کہ وادیہ نیلم میں جانبہک انتالیس افراد کی لاشریں نکال لی گئی ہیں پارک پوجھ کے ہیلیکاپٹر زخمیوں کو اسپتال منتقل کر رہے ہیں سوئی نارڈن گیس پائپلائن کمپنی نے سردی کی شدید لہر کے باعث لاہور سمیت پنجاب بھر میں ہفتہ چارہ جنوری کو ایک روز کے لیے سی این جی سٹیشنز کو گیس کی پراہمی بہال کرنے کا فیصلہ کیا ہے ترجمان سوئی نارڈن کے مطابق لاہور سمیت پنجاب بھر میں ایک بار پھر سردی کی شدید لہر کا سلسلہ شروع ہوا ہے جس کے پیشل نظر فیصلہ کیا گیا ہے کہ سی این جی سٹیشنز کو ہفتے میں صرف ایک روز کے لیے گیس پراہم کی جائے گی لاہور سے آپ کو خبر دیں محکمہ داخلہ پنجاب نے سابق وزیراعظم نواز شریف سے اتالیس گھنچوں میں ماجیکل رپورٹ طلب کر لی محکمہ داخلہ پنجاب نے نواز شریف کو ان کی توزہ ماجیکل رپورٹ فوری بجوانے کا حکم دے دیا ہے ماجیکل بورج ان رپورٹس کا جائزہ لے گا جس کے بعد ان کے لندن میں قیام میں توسید دینے یا نہ دینے کے حوالے سے فیصلہ کیا جائے گا پنجاب حکومت کے ذرائع کا کہنا ہے کہ نواز شریف نے پنجاب حکومت کو 23 دسمبر کو زمانت قیام میں توسید کی درخواستی تھی جس پر ان کے وکیل خواجہ حارس کو خط لکھا تھا لیکن انہوں نے اپنے جواب میں ماجیکل رپورٹس کے حصول کے لیے نواز شریف کے ذاتی معالج کو خط لکھنے کا کہا نیو سٹوڈیو سے فیل وقت اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے وزٹ کیجئے ہماری ویبسائٹ مشرکہدی.tv اور دیکھتے رہیے مشرک نوز